بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجم پراپٹی ویڈیوز تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو ویڈیو کے نیچے ایک بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی پریس کر لیں اور اس کے بعد ویڈیو دوستوں کے اندر شیئر کر دیا کریں تو ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں اسلامباد کے اندر ایک پروجیکٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں اور وہ اس پروجیکٹ کا نام ہے پارک ویو سیٹی یہ دیکھ لیں پارک ویو سیٹی ٹھیک ہے نا آپ کو بارہا داؤں اور اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اسلامباد کے اندر زون فور کے اندر انتہائی زبردست آئیڈیل لوکیشن کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے بہت وسیع و عزیز پروجیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل یا ڈائیورسی فائیڈ پروجیکٹ ہے اور اس کا میں کہتا ہوں کہ فیوچر جو اس کا پراؤسپیکٹیو ہوتا ہے بہت ہی آؤٹ کلاس ہے اس میں بزنس آؤٹکام بھی بہت زبردست ہے کمرشل کے اندر اور ریزیڈنشل میں بھی میں کہتا ہوں ہر لحاظ سے اس کی بزنس آؤٹکام بھی اور رہائش کے حساب سے بھی بہت آئیڈیل ہے ایک تو اس کی اپروچ بہت زبردست ہے لوکیشن بہت زبردست ہے یہ فوٹ ہل کے اوپر واقع ہے اور اس کے آلموس چاروں طرف ہلی ایریہ ہے لش گرین پہاڑ ہیں اور دوسری سائیڈ یہ ہے کہ دوسرا ایک میں کہ جی مری کے فوٹ ہلز میں ہے اور یہ چاند منٹ میں جب مری کے اندر ویدر چینج ہو جاتا ہے سنو فال ہوتی ہے سردی میں یا پھر گریمی مبارش ہوتی ہے سو ویڈن منٹس یہاں پہ پیپ ٹکٹ آتا ہے اور اس کی ایویلمنٹ بھی بہت ونڈرفول ہے بہت زبردست ہے لیگلی بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے بہت ساری یہاں پاکستان کے اندر ریومرز ہوتی ہیں یہاں بزنس کے اندر رائیولریز ہوتی ہیں مخالفتیں ہوتی ہیں یہاں بہت ساری یہاں ایک پولیٹیکس چلتی ہے بزنس کے اندر بھی تو اس وجہ سے بعض دفعہ چھوٹی سی کوئی خبر ہوتی ہے تو اس کو سوشل میڈیا کا دور ہے انلیکلی اس کو اتنا پھیلا دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بڑے امپیکٹ آتے ہیں کیونکہ وہ جو ہی اپنی انویسمنٹ تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ کوئی ڈیڈ لائن چال رہی ہوتی ہے جہاں پہ مطلب ریٹس مطلب ہے کلوز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ یوں سمجھ لے کے ریٹس ان کو ڈسکونٹڈ مل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کو ایسی خبر آ جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور ان کو پھر اس کے بعد نئے ریٹس پہ یا مہنگے ریٹس کے اوپر چیزیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں تو یہ میں آپ کو بالکل کانفیڈن کے ساتھ کہتا ہوں بڑا میں کانفیڈن ہوں اس میں اور فل کانفیڈن کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پارکوی سیٹی اسلامباد کے اندر ایسا پراجیکٹ ہے جو کسی بھی قسم کی قانونی اور دیگر کسی قبھات سے پاک ہے ساپ سترہ پراجیکٹ ہے کسی قسم میں اس میں پرابلم نہیں ہے ڈیویلمنٹ بہت تیزی سے جا رہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے بڑی تیزی سے عبادی ہو رہی ہے کمرشل یہاں پہ بڑے بن رہے ہیں بلاکس اور ڈاؤن ٹون بن رہے ہیں اور اسی طرح ہر لحاظ سے میں کہتا ہوں زبردست پراجیکٹ ہے اور اس میں خاص طور پر آپ نے اوور سیز بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کسی ریومر کے اوپر کسی افواق کے اوپر کسی چیز کے اوپر کان دھرے بغیر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں اور آپ کی انویسمنٹ سیف بھی ہے ملٹیپلائی بھی کرے گی آؤٹ کمز بھی اس میں آئیں گے آپ کو پروفٹ بھی بے تہاشا ملے گا اور فیچر میں آپ کی فیملیز بھی یہاں پہ خوش رہیں گی سیف آئی سیکیور ہے تو یہاں ناظرین آج اسلامواد کے اندر اس کا ایک ایمیزنگ آفر ہے پارکوی سیٹی کے اندر بہت ہی ایمیزنگ آفر کہ ایک سال کے انسٹالمنٹ کے اوپر ان کا ایچ بلاک ایک ہے مگر اس کا پوزیشن کبزہ آپ کو فیل فور دیا جا رہا ہے آپ فوری طور پر ان سے پوزیشن لے سکتے ہیں اور یہ ایچ بلاک اس کی لوکیشن بھی بہت آئیڈیل ہے زبردست ہے یہ جو اس کا ڈاؤن ٹون بن رہا ہے اس سے متصل ہے اور یہ جو مین ان کا انٹری گیٹ ہے یہاں سے دو سو فٹ چوڑا جو مین بلیوارڈ ہے اس کے اوپر واقع ہے آلماس پہلے راؤنڈ آباؤٹ بلکہ دوسرے راؤنڈ آباؤٹ پہلے راؤنڈ آباؤٹ سے ان کا ڈاؤن ٹون آ رہا ہے جو کمرشل ایریہ اور اس کے بعد یہ ایچ بلاک آتا ہے اس کے اندر جو پلارٹس کی کٹیگریز ہیں پانچ مرلے اور سات مرلے یہاں پورے پارگیوزیٹی میں سات مرلے کا یہاں پہ نہیں تھا تو سات مرلے بھی اس میں آگئے ہیں دس مرلے اور کنال کے پلارٹس ہیں فوری طور پہ آپ کو قبضہ دیا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں میں ان کی ڈیویلمنٹ دکھا رہا ہوں یہ جو ریومرز ہیں میڈیا کے اوپر ادھر ادھر تو میں جیسے کہتا ہوں یہ آج کی ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اس وقت کی ڈیویلمنٹ ہے کسی قسم کی کوئی قانونی رکاوٹ یا قباہت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی یہ اس کو پرموشنل ریٹس یا ڈسکونٹڈ ریٹس چال رہا ہے اس سے فیل فار فائدہ اٹھا ہے اور خاص طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ان سے ریکویسٹ ہے کہ بعد میں جب آپ آتے ہیں تو یہاں عبادی ہو چکی ہوتی ہے اور ڈیویلمنٹ ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پھر بڑے مہنگے ریٹس میں یہ چیزیں خریدنی پڑتی ہیں تو یہ میں ایچ بلاک کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتا چکا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہمارے شازیب صاحب ہیں یہاں پارکوی سیٹی کے اندر اور یہ ایک ہمارا سٹ اپ ہے یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ آئیڈیل مارکیٹنگ کے نام سے ان کا سب سے پہلے آپ کو آفس ملے گا جب آپ مین بولیوارڈ سے وہاں 200 فیٹ شوڑے روڈ یا مین بولیوارڈ سے آئیں گے تو آپ کو آتے ہوئے رائیڈ شائیڈ کے پہلا آفس آئیڈیل مارکیٹنگ کا ملے گا اور یہاں پہ آپ کو شازیب صاحب ملے گے شازیب صاحب کا ہمیشہ میری اس ویڈیو کے نیچے نمبر موجود ہوتا ہے جو میں پارکیوی سیٹی سے متعلقہ بناتا ہوں تو آئیے ناظرین ہم شازیب صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم چند سوال کرتے ہیں اور اس بولاق کے بارے میں اس کی خصوصیات ان سے بولتے ہیں جناب شازیب صاحب ہم نے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا آپ بتائیں اس بولاق کے بارے میں اور ان کے بولاق سے جیسا کہ آپ نے اس کی کافی ڈیٹیل سے بریفنگ دے دی آپ نے پھر بھی میں اس کی کچھ دو چار خصوصیات یا یہ بولاق ایسا ہے کہ ہم نے اس کو اگزیکٹیو بلاق سوسائٹی کا بنایا ہے بیسیکلی یہ سارٹ میں آتا ہے ڈاؤن ٹاؤن کے بلکل ساتھ ہے آپ کو یہاں سے تھری سکسٹی ویو ملتا ہے مارگلہ کا اور ہمارا یہ ریڈی تو پوزیشن ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ رہی تک گھر بھی آلیڈی کنسکسن سارٹ ہو گی ہے اور انشاءاللہ نیکس منت اس پر ٹوینٹی فائی پلس جو گھر ہیں وہ سارٹ ہو جائیں گے اچھا شازیب صاحب ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ایکسٹینٹی تیو سا ریٹ بتا دیں کہ یہاں پر ریٹس کی کیا پوزیشن جی اس ٹائم اس کی انیشیل پرانی پرائیسیز ہے کافی جو ریوائز بھی ہو چکی ہیں پری لانچ میں ہیں پر ابھی ہم پری لانچ پرائیسیز میں دے رہے ہیں کچھ ہمارے بس لیمیٹیٹ آپشنز ہیں جو کہ گنے چنے لیمیٹیٹ سے ابھی ہم وہ پرانی پرائیسیز پر ہی دے رہے ہیں جو آکے ویدن نیکسٹ ویک جو آپ کے اویل کر سکتے جو اس دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ انسٹرولمنٹس پی کرے اور ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی سٹارٹ کر سکتے پسیشن لے کے پھر ہمارے سات مرلہ آتا ہے سات مرلہ سیونٹی فائی لیک ہے پھر ٹین مرلہ ٹین مرلہ اس اون نائنٹی لیک این ون کنال ون کنال اس اون ٹو ہمارے ناظرین آپ کیا خیال ایک اندازہ کب تک یہاں پہ لوگ پلات سری دیں تو یہاں پہ رہائش ارت کریں گا اور ایک ذہنے کے قابل بھی دیگا انشاءاللہ ہوں گی آپ کی بیسک نیسیسریٹیز ساری آ چکی ہوں گی کمیرشل گروسری شاپس وغیرہ ہم یہاں پہ لے آ رہے ہیں باقی آپ کی ساری مین امنیٹیز یہاں پہ ایویلیبل ہیں یہاں مین ہسپیٹلز ایچ ایویسے اپروچیبل ہے جو ہمارے سوسائیٹی کے وہ بھی انشاءاللہ فور تائم بینگ چیز سٹارٹ ہو جاتی سکول کے لئے لوکیشن ڈیسائید ہو چکی محسید کے جو ڈیولمنٹ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے ٹائم لی انشاءاللہ آپ upcoming year جو 2021 آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں آپ رہائش رکھ رکھے 2021 کے اند تک آپ یہ کہ سکتے کہ آپ یہاں پہ پہ ریزننس رکھ سکتے ہوں گے ساری فیسلیٹیز انشاءاللہ ہوں گی تو آئی تینگ ون year is not too long time and جہاں پہ جس کو چاہیے آئیں اور جیسے 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 گھر برنے لوگ اس اپرچونیٹی کو آویل کنے تو بس نہیں کہوں گا کہ انشاءاللہ ایک سال ہی ہے اس میں اور باقی تو پروپر ڈیویلمنٹ ہوتے ہوتے اس کو time لگتا ہے within three to four years یہ پروپر ڈیویلپ ہوگا جو society کا time ہے society نے انشاءاللہ within three years society کمپلیٹ کر کے دے دی ریزنس سے آنا ہے کنسکشن ہونی ہے لوگوں کے گھر بننے ہیں تو نا almost society کا 80 to 90 percent area جس پہ پوزیشن دے چکی ہیں یا اس پہ ڈیویلپ مینٹ ہو رہی ہے جو نون پوزیشن ہیں بلہ ایریا وہ بہت لیمیٹیڈ ہے جیسا کے آور سیز بلوک ہے اس میں بھی پرائس ریوائز ہو رہی ہیں اس ہوں کہ یہاں اس ویڈیو کے نیجے جو فرس نمبر ہوتا ہے وہ شازیب صاحب کا ہوتا ہے اور آپ ان سے کونٹکٹ کر کے اگر کوئی چیز جس کو کہتے ہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جس میں کوئی سکم رہ گیا ہے ویڈیو کے اندر میں راپر چیز نہیں بتا سکا یا آپ کے کوئی سوالات ہیں تو شازیب صاحب سے آپ رابطہ کریں گے چونکہ یہ ہر وقت موجود بھی ہوتے ہیں یہ ہمارا یہ فرسٹ آفیس ہے آئیڈیل مارکیٹنگ کے نام سے آپ یہاں تشریف لے آئیں گے آپ سامنے میں دکھا رہا ہوں اور یہاں ساتھ ہی مگرب ہونے والی یہ مین ان کا بولیوارڈ ہے 200 فیٹ پہلا جو راؤنڈ آتا ہے اس کے اوپر یہ داؤن ٹاؤن ہے یہ ایک لیک نظر آ رہی ہے یہ سورج جو نظر آ رہے ساتھ نیچے یہ لیک نظر آ رہ یہ 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 داؤن ٹاؤن ہے اس کے بلکل سیٹر میں یہ لیک ہے اور اس کے ساتھ ہی اگلا جو راؤنڈ آباٹ آتا ہے اس سے یہ روڈز نکل رہے یہ روڈ آباٹ آ رہا ہے تو یہاں سے یہ ان کا ایچ بلاک اور جس کے اوپر دیکھیں اس وقت بھی سینکڑ مشینریز کام کر رہے اور اس طرح سمجھ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام ہو رہا ہے اور فیل فور یہاں پہ کبزے دیا جا رہا ہے تو یہ دیکھ لیں بلاک لیمیٹیڈ ہے نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ لوگوں کا اتنا زیادہ تانتہ بندہ ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں خاص ان لوگوں کو میں بار بار اپنے اوور سیز دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ آپ ریومرز پہ نہ سارے بابلات درست ہو جاتے اور ہو چکہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ تو راظرین یہ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ year coming year 2020 2021 کی یہ یہاں پہ سیرمینی بھی ہونی ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ میں آپ کو بہت ساری اپ ڈیوز دیکھتا دوں گا آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ اس ایچ بلا کے اندر یہ بہت زبردست ورنڈرفول اور ایمیزنگ آفر ہے فیل فور آپ انویسمنٹ کریں اور آپ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں ناظرین نمبر موجود ہوں گے نیچے اس ویڈیو کے اور مجھے کوشش کیا کریں ویڈیو جس کو کہتے وائس میسج بھیجا کریں اس کو میں فیل فور جواب دیتا ہوں کیونکہ لکھنے میں اور اس میں جو آپ نیچے انباکس کے اندر سوال جواب کرتے ہیں وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے ناظرین اجازت دیجئے اجمل ملکو ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت